مسررت انتظار کر کر کے تھک گئی ہے کہ ادریس روز بہانے بنا دیتا ہے کہ میں بہت جلد سب کے سامنے تمہیں لے آوں گا سب کو بتا دوں گا کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھوں گا اور شاشتہ کو طلاق دے دوں گا مسررت کو لگتا ہے کہ کہیں ادریس مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہا یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا جو کہ مجھے دس سالوں سے دیتا آ رہا ہے میں نے اروج کی بات نہ مان کے کہیں غلطی تو نہیں کر دی اس لئے یہ ادریس کو فون کرتی ہے اور ادریس سے کہتی ہے کہ ادریس آپ کب سب کو بتائیں گے کہ میں آپ کی بیوی ہوں آپ کب مجھے اپنی گھر لے کر جائیں گے اب تو میں تھک چکی ہوں روز روز آپ کے بہانے سن سن کر تنگ آ چکی ہوں جواب میں ادریس کہتا ہے کہ مسررت تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے میں تمہیں بہت جلد اپنے گھر لے کر آوں گا جواب میں مسررت کہتی ہے کہ آخر کب اب تو میں تھک چکی ہوں ادریس میں تھوڑے دنوں کا آپ کو ٹائم دیتی ہوں آپ اپنا کام جو بھی مسئلہ ہے اسے حل کر لیں اور مجھے اپنی گھر لے جائیں ورنہ میں خود وہاں آ کر سب کو سچ بتا دوں گی اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا جو میں نے آپ کو ڈیڈ لائن دی ہے اس کے اندر اندر آپ اگر اپنا مسئلہ حل کر لیتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں بہت برے پیش آوں گی آپ سے یہ مسررت کی دھمکیوں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ سارا کام بنا بنایا مسررت کہیں خراب نہ کر دے ان دنوں میں اگر یہ کام نہ ہوا تو مسررت تو شائشتہ سے بھی بہت زیادہ زدی ہے وہ آ کے سب کچھ سچ سچ بتا دے گی اور پھر یہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے اتنے میں ادریس کا ملازم آتا ہے اور وہ ادریس کو ویڈیو دکھا رہا ہوتا ہے کہ سر دیکھیں یہ شخص آیا تھا سلمان صاحب سے ملنے کے لیے لیکن سلمان صاحب ان سے نہیں ملے بلکہ مجھے کہہ دیا کہ انہیں کہیں کہ میرا انتظار کرے یہ شخص بچارہ سارا دن سلمان صاحب کا انتظار کرتا رہا سلمان صاحب ان سے نہیں ملے دوبارہ یہ جب سلمان صاحب سے ملنے کے لیے آیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ سلمان صاحب انہیں کچلنا چاہ رہے تھے انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے آخر یہ شخص کون ہے جن سے سلمان صاحب کی اتنی دشمنی ہے کہ وہ انہیں مارنا ہی چاہتے ہیں میں یہ ویڈیو آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ کہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو جائے تو ادریس کہتا ہے مجھے تو بس اس لڑکے کی سمجھ نہیں آتی یہ کیا کرتا پھر رہا ہے میں نے اسے سمجھایا بھی تھا لیکن اسے میری بات سمجھ میں آتی ہی نہیں تم یہ ویڈیو ڈلیڈ کرو اور جتنے بھی کمپنی کے کیمری ہیں ان سب میں سے یہ ویڈیو ڈلیڈ کر دو تو ادریس کا ملازم کہتا ہے ٹھیک ہے ادریس بہت پریشان ہوتا ہے یہ پریشانی کے عالم میں گھر آتا ہے اور سامنے سلمان ہوتا ہے یہ سلمان سے کہتا ہے کہ سلمان آخر تم چاہتے کیا ہو تم کیا کرتے پھر رہے ہو میں نے تمہیں سمجھایا بھی ہے کہ تم نے کوئی بھی کام کرنا ہو مجھ سے مشورہ کیا کرو لیکن تمہیں سمجھ آتی ہی نہیں تم لوگوں کی جلد بازیاں مجھے لے ڈوبیں گے شاشتہ کہتی ہے کیا ہوا ہے جواب میں ادریس کہتا ہے پوچھو اپنے بیٹے سے آئیے ماسٹر صاحب کا قتل کرنے جا رہا تھا اپنی گاڑی سے ماسٹر صاحب کو پچھل رہا تھا اور وہ ساری ویڈیو کمپنی کے کیمروں میں میں نے دیکھی ہیں جواب میں سلمان کہتا ہے ہاں تو پھر آپ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں جواب میں ادریس کہتا ہے میں نے وہ ویڈیو یہاں سے تو ڈیلیٹ کر دی ہیں لیکن دوسری کمپنی سے میں کس طرح ڈیلیٹ کروں جواب میں سلمان کہتا ہے کہ جس طرح آپ اپنے باقی سارے کاموں پہ پردہ ڈال دیتی ہیں اسی طرح اس پہ بھی پردہ ڈال دیں کسی کو کیا پتا چلے گا کہ میں ماسٹر صاحب کو مارنے جا رہا تھا مرا تو نہیں ماسٹر صاحب بچ گیا نا اگر مر جاتا پھر بعد کی بعد میں دیکھی جاتی تو ادریس شاہستہ سے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ میں تو سمجھا سمجھا کہ اسے تھک چکا ہوں تم دونوں ماں بیٹے کو میری بات سمجھ آتی ہی نہیں تم لوگ بنا بنایا کھیل خراب کرو گے ادھر مہرین کو لگتا ہے کہ اروج کی والدہ نے اسے تانہ دیا ہے کہ سلمان کو اس نے پالا ہے یہ بھی اسی کی طرح بتمیز اور زدی ہے یہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ میں نے تو ایسی سلمان کی تربیت نہیں کی تھی لیکن وہ ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے اروج اپنی والدہ مہرین کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ امی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں میری امی نے تو صرف یہ کہا تھا کہ وہ اپنی والدہ شائشتہ جیسا ہے آپ جیسا نہیں کہا آپ شائشتہ تائی کو تو جانتی ہیں کہ وہ کیسی زدی اور سخت دل انسان ہیں ان کے بارے میں نصیمہ امی نے کہا تھا آپ کے بارے میں نہیں بھلا وہ آپ کو کیوں برا بھلا کہیں گی آپ کیوں خود کو قصور وار ٹھہراتی ہیں آخر کار سلمان اپنے والد اور والدہ کا ہی خون ہے چاہے آپ نے پالا ہے لیکن اس کی رگوں میں خون تو اپنے والد کا اور والدہ کا ہی دور رہا ہے اروج پھر اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا آپ نے پہلے تو مجھے منع کر دیا تھا کہ میں پولیس اسٹیشن نہیں گئی تھی آپ کی بات مانتے ہوئے لیکن اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی میں پولیس اسٹیشن جاؤں گی رپٹ درج کرواؤں گی کہ جس طرح اس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اس کی سزا تو اب سلمان کو بھوگتنی پڑے گی ادھر ماسٹر صاحب کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ماسٹر ہوتے ہوئے ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ سلمان اس کی اتنی انسلٹ کیے جا رہا ہے حتیٰ کہ اب تو اس نے حد ہی کر دی اسے مارنے کی کوشش کی اور بعد میں اسے باتیں بھی سنائی اسے دھکا بھی دیا یہ پھر بھی چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کا گھر بسا رہے ایسے کیسے گھر بستی ہیں کہ ایک اتنا بدتمیز شخص ہے وہ بار بار انہیں عذیت دے رہا ہے انہیں تکلیف دے رہا ہے ان کی بات تک نہیں سنتا انہیں گھر سے نکال دیا ہے پھر بھی بندہ اس کے ساتھ رہے یہ تو خود پر ظلم ہے ایک تو سلمان نے عریج کو اور اس کی والدہ کو گھر سے نکال دیا ہے جبکہ ہر چیز ان کی ہے اور پھر ان کی بات بھی نہیں سن رہا بھی کہہ رہا ہے اور اسے گصہ ہے کہ عریج نے اسے تھپڑ کیوں مارا اس شخص کو اپنی غلطی تک کا احساس نہیں اور ماسٹر صاحب بار بار اس کے پاس جاتا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں اپنی بیٹی کی طرف سے تم میری بیٹی کو اپنے گھر رکھ لو ماسٹر صاحب بھی حد کرتا ہے شاید ماسٹر صاحب سچا ہو کیونکہ اب ماسٹر صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ گھر میں تین افراد بڑھ گئی ہیں اب گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ماسٹر صاحب اب آپ کو کوئی اور جواب کرنی ہوگی آپ کی جو پینشن آتی ہے اس میں تو ہمارا گزارہ نہیں ہوگا جواب میں ماسٹر صاحب کہتا ہے کہ تین کہاں ہیں دو ہی ہیں عروش تو چھوٹی سی ہے وہ کیا کھا لیتی ہے وہ تم نے کیوں شامل کی جواب میں ماسٹر کی بیوی کہتی ہے کہ عروش کا نہیں بلکہ عریج کا خرچہ تو سب سے زیادہ ہے اس کا دودھ کا ڈپا پانچ سو کو آتا ہے جو کہ وہ ہفتے میں ختم کر دیتی ہے اس کے پیمپرز اس کا دلیا یہ سب چیزیں ان دونوں ماں بیٹی سے زیادہ کے اخراجات ہیں جواب میں ماسٹر صاحب کہتی ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں کچھ کر لوں گا ادھر عروش یہ ساری باتیں سن لیتی ہے کہ میرے ماں باپ میری وجہ سے کتنے پریشان ہیں ان کے پاس پیسے بھی نہیں اور میرے پاس بھی نہیں تو مجھے یہاں رہنا ہی نہیں چاہیے یا تو مجھے کوئی جاب کرنے چاہیے یا واپس سلمان کے گھر چلے جانا چاہیے سب سے بہتر حل تو یہ ہے کہ عروش سلمان کے خلاف کاروائی کریں اپنا حق لے اپنی بیٹی کا حق دلوائے یوں چھپ کر ایک سائیڈ پہ بیٹھ کر کیوں گزارا کر رہی ہے عروش اپنے والد اور والدہ سے کہے گی آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں کوئی جاب کر لیتی ہوں میرے پاس تجربہ ہے لیکن پھر بھی ماسٹر صاحب کہیں گے نہیں نہیں بیٹا تمہیں میرے ہوتے ہوئے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں